بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیالوجی میں جا سکتے ہیں آج ہمارے مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر فران احمد فران میری کلاس فیلو بھی ہیں اور ان کی ٹریننگ ایف سی پی ایس ہے ایف سی پی ایس لیاقت نیشنل سے کرنے کے بعد آخان یونیورسٹری آسپٹل میں آپ اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کیا آپ نے اس کے بعد ایگزامز لیا ہے ایف اور سی آر کیا اور پھر کینیڈا آگئے کینیڈا کے بعد آج کل کنسلٹنٹ ریڈیالوجیس کے طور پر کام کر رہے ہیں آسٹریہ میں فران شروع سے پڑے لکھے تھے ہم ساتھ تھے تو فران جو ہے وہ سٹوڈنٹ لائف سے ہی بیلینڈ سٹوڈنٹ تھے اور پھر ایف سی پی ایس کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ فران نے بہت گروہ کیا اور آج کل وہ کنسلٹنٹ ریڈیالوجیس کے طور پر کام کر رہے ہیں تو ڈاکٹر فران احمد کیا کہتے ہیں اور پھر دکٹر فران اسلام علیکم دوستوں میرا نام فران احمد ہے سب سے پہلے شکریہ دکٹر شاہید کا کہ مجھے ہاں پہ انوائیٹ کیا اور آپ لوگ اسے انٹردیوز کیا بتاتے چلوں دکٹر شاہید نے اور میں نے ہکٹے ہی انڈاو سے گریجیشن کی سیمیر we had a wonderful time الحمدر اللہ بیسک انٹردکشن یہ ہے کہ میں نے ایمی بیس کیا 96 انڈاو میڈکل کالج کارچی سے پھر میں نے ایمی بیس کیا ریڈالوجی سے میرا نام فران کیا کیلئیر فیلڈ بیسک ٹریننگ لیاکت نیشنل ہسپٹل کارچی اس کے بعد میں نے اف سی پی ایس کیا اف سی پی ایس کے بعد میں نے یوکے سے اف آر سی آر کیا 2006 میں پھر میں نے اوہل خانی انڈاوی ہسپٹل جہا پھر میں نے چار سلتاکری بان کام کیا دیکھور موووینگ ریلوکیتنٹو میڈلیست اور مہت سپر میں کینیڈا چلا گیا میں نے ایس کینےڈا آyerralوجی میں نے کینیڈا اس طرح میں نے ایسٹریلیہ بسید کرنے میں نے ایسٹریلیہ آ گیا اور میں اس چلات Pless estudant ہوں ہوں ک Plus ہسپٹل جو کہ نوردن سبب آف ملبرن از ایک انسلٹر ریالوجیسٹ میرے بڑے اچھے دوست ہیں دکر یاسر انہوں نے کارنٹلی آپ لوگوں کو کافی اچھی ٹاک دی ہے اور ایک بیسک اوبریو دی ہے ریالوجی کا سپیشلی انٹرمیشن ریالوجی کا سو میرے بڑے اچھے دوست ہیں باٹ نہیں کروں گا ایل جس ٹاک باوت بیسک دیگنوستک ریالوجی ریالوجیسٹ ہے کیا ریالوجیسٹ ہے ایل ایک بیس ڈاکٹر جو کہ is the doctor of the doctors گی hamaragou ورک ہے is a background work گی کہ سکتنے کی ریالوجیسٹ is a lifeline for the physicians, surgeons ریالوجیسٹ ہے is an integral part کیسے patient's disease diagnosis قابل مقلیے میں یہاں لوگ trabalho عنہ لاکہ تنیوектив کیا تو وقت رائ Konsے میں ٹائنس دیکھائیں پی شای بہت بڑکورا سکتا ہے آپ تاپی ٹائنس دیکھائیں واقعی دی hologowski جانوز تجاتیس میں دلึ یہ تقلید ب Rud круگ میٹیوں پر رو لیٹ در خورت رو لیٹ، جاتیم رو لیٹ دلیلو جس تقلی دلیلو یک بارت رو لیٹ دلیلو کی اقلی دلیلو جس تقلی دلیلو اختصاب بنید لیکن تقلی دلی و میٹیلو ، دلیلو نیش اگر ملک پربا کا ٹاکر ملک بارت رو لیٹ دلیلو جس تقلی دلیلو جس تکنید اور اگر آپ لوگوں کو پزل کرنے کا شوق ہے تو ریڈیالوجی اس کے فائدے ہیں جس طرح کہ کسی کو ریسرچ کا شوق ہے ریسرچ ہے انویشن ہیں آج کل انٹیلیجنس کا دور ہے تو آپ کو ریسرچ کرنے کے لئے ریسرچ کرنے کے لئے ایک اور بڑا اچھا اس کا فائدہ ہے وہ ہے ورک لائف بیلنس دیکھ ایکسیلنٹ میں خال سے اتنا اچھا ورک لائف بیلنس آپ کو کسی اور میں نے کھپ سے ملیت فہ رұا مڈ Province بھیینا 아니 ہی میلے گا وی آج ملے جیسے ملے گا انظر چاہ ہاتھ کہ میں اس لئے کہ انگر گز مسختار و فائد Whitney holy خال سے 경우에는 اس ریسرچ کے لئے ریسرچ کا اچھی اس طرح ریسرچ کے لئے ریسرچ کے ذاتے ہیں ری ریسرچ کے لئے ریسرچ کے لئے کیا ایک اتنا تو ضرورا فلکا ہے پ tiہ ریسرچ کے لئے رائف کر رہ لہا ہے زون ظاہروضera پاکستان سے ردیالوجی کرتے ہیں and then do some post FCPS qualifications from abroad then you have bright chances of you know exploring the world of radiology so once you are qualified you can work from home you can work sitting at home for the world depending on you have the license اب جس رم میں اپنی ایکسامپل دیتا ہوں اگر آپ کو آنے میں استعمال کرنے کے بعد اگر آپ کو работать کے لیے پاکستان اس کے ایسا کے لیے میں اپنی اپنی عامرہ میں یہ ایک ایک بھی وصفین دیکھتا ہے جو آپ کو اور فیلس میں نہیں ملتا اس سے آپ کی جو ورک لائف بیلنس ہے وہ بڑا ہی زبردست ہوتا ہے سیکنڈ ایک اور جو یہ امپورٹن اس کا پہلو ہے وہ اس کا فنانشل اس پیکٹ ہے دیکھیں ردیو آپ کو ہی ہوشی ہے ہے اسے ہائی پینگ فیلڈ اور یہ اس کا بہت بڑا پلاس پوائنٹ ہے اس کمپیر ٹو اتر فیلڈز دیکھن نیگٹیف کچھ نیگٹیف بھی ہوتے ہیں جہاں پوزیٹیف ہوتے ہیں جیسے کہ آہ میں نے منشن کیا کہ ہم بیک گراؤنڈ میں کام کرتے ہیں سو بیک گراؤنڈ میں آپ کو وہ اپریسیشن پیشنٹ سے نہیں ملتی جو آپ اور فیلڈز میں مل سکتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا جو ورک ہے وہ انڈ نوٹس جاتا ہے آپ کی اپریسی آپ کو ایک انر ساٹیسفیکشن ہوتی ہے جو it's a different experience right آپ کو چیز کسی پیشنٹس کے لیے help کرتے ہیں ڈیگنوسیز میں اور management میں so آپ کے انر ساٹیسفیکشن ہوتی ہے جو کہ میں آپ کو explain نہیں کر سکتا ہوں words but it's quite satisfactory ڈاکٹر فران بہت بہت شکریہ آپ نے بتایا کہ کس طرح diagnostic radiology میں fcps کیا جاتا ہے اور اس کی آج کل کیا demand ہے اور financial aspects بتائے آپ نے آپ نے بتایا کہ patient interaction کتنا ہوتا ہے تو اگر آپ نے میرا youtube channel ابھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe کریں کیونکہ ابھی بہت ساری specialities آنے والے ہیں future programs ہو رہے ہیں جس میں option ڈھائنی کے بارے ہم بات کریں گے کچھ پی ایش ڈی پروگرامز ہیں جیسے پی ایش ڈی نیورو سائنسز ہے پی ایش ڈی نرسنگ ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ